پیش نہ کر سکے اوگادہ پی رہا تو میرے شیح تھا مقام میں آئے آپ فرمایا میں انہوں کسے دن لوڈ نہیں ہے جڑا میرے کو لاندہ ہے میں انہوں حضورت پیش کر سکتا ہوں اور حضورت انہوں قبول فرما لے دیں حتیٰ کہ مولانا محمد دین صاحب چکروی والے انہوں نے بارے جی مشہور ہے کہ اوہ ایک دفعہ جماعت علی شاہ صاحب موریدین نے انہوں کیا کہ جماعت علی شاہ صاحب تشریف لے آئے مہت قسلی بری تو سہاؤ آپ فرمایا میری دن نماز دا ٹیم ہے پھر کہ میری نماز دا ٹیم ہے پھر کہ حتیٰ کہ بار بار چکر لگایا اور میں اشراط پڑھنی ہے ان چارچ پڑھنی ہے ان زہر دا ٹیم ہو گیا ان اثر دا ٹیم ہو گیا ان میں قرآن پاک پڑھنی ہے یعنی معمولات اتنے مصروف تھا ہے مورید تھا جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم وہ ناراض ہوئے کسے بندے نے بات چاہ کے حضرت صاحب نے گال گی تھی انہوں نے کہا حضرت وہ تشریف لے گئے سنچ فروئی تو انہوں نے مولی صاحب کیا کہ دل جاؤ کہ مولی صاحب ایس ایس طرح ادھر کر دے دے کہ جماعت علی شاہ صاحب نے ملے نہیں کہ آپ فرمایا کہ جماعت علی شاہ صاحب یہ نہ جاندے کہ میرا مولی جڑا ہے وہ جدی پاہ بھڑھ کے حضور دے پیش کریں حضور انہوں نے کبور پر والن دے حضور اوز یعنی ارے شہر تھا مقام میں ہے کہ مورید افتادتا مقام میں ہے کہ اوز دا بھی وہاں مقام میں ہے کہ جنہوں جاند ہاتھ پڑھا انہوں نے حضور دی کی تیاریش پیش کرتے اے نسبت حضور علیہ السلام دی اے نسبت مدینہ منورہ دی اور اتنا فیض عام اتنا فیض عام کہ آپ ظاہر کسے نے نماز دی اتنی سختی نظابتی دین دیا کسے نے شرمندہ نہیں کر دیا مجلس کے وقت کسے نے فان نہیں کر دیا لیکن جڑا بے نمازی بھی ادور دی بارگاہ جادر ہوتا آپ دیکھ کے ایک جملہ بول دے سن نماز دے پڑھتا ہوئیں گا اللہ حب نماز دے پڑھتا ہوئیں گا یہ جواب نہیں ہے انکار کر دیتا ہے یہ حموش ہوگئے اٹھن تو بہت وہ بندہ پنجے وقت دا نمازی ہو جانا ہے پنجے وقت دا نمازی ہو جانا ہے روضہ نہیں رکھتا اگر کسے شکایت کرتا ہے کوئی کہ حضرت فلانہ بندہ روضہ نہیں رکھتا فرمایا اچھا پچھ لانگے آیا کچھ یہا روضہ رکھنا ہے ان کے حضرت روضہ دے رکھ لما اور اے اٹھا نہیں رکھن دیندہ فرمایا روضہ بھی رکھ لیا کر سپرہ لائے کر دے دو دل کرے دیکھو دل دی دنیا بدل نہیں دو سا دل ہویا اس پر دے روضہ رکھ لیا اسے جدر شیرتا بندہ فرچی تو روضہ رکھ لیا وہ تاس یارہ دا ٹیم ہویا انہیں اٹھا پیار کیتا لگا پین کہنے زور پڑن جانے حضرت نے پوچھنے روضہ رکھے ہی میں کی کہاں گا میں کہاں گا رکھے ہے آپ کے بھی پوچھ لیا کہ اٹھا پیتا ہی بندہ نے جواب کی دیا گا اٹھا چوکے کن نہ ماریا واپس ہزتی حدمت آگر ہویا عرض کی تھی حضرت آئی تو باد باد ہے آئی تو باد روضہ رکھا گا لیکن اٹھا دے قریب نہیں جاؤں جسے کیا جناب اسی اٹھا سنت سمجھ کے پینے آن فرمایا چلیو اٹھا میری سنت نہیں ہے میرا ڈیرہ رستے دے ہے میں کہنا اٹھا دے بانے کو میرے کو بے کہ خدا دے گل سن جائے آئے آئے کوئی ہکے دے بانے بے کہ میرے کو بھو خدا دی کل سن جائے پھر کہیں کوئی وقت ایسا بھی ہوں گا کہ حضرت صاحب تنہا ہوں دیا کلے ہوں دیا کہ آپ بکینا رموز اسرار دے گفتگو کر دے کسے پوچھے حضرت کوئی بندہ کول نہیں تھی تسی کلے بیٹھ جوئے رو اور تسی رموز حقائق دے گفتگو فرمان دے سبھے کہ آپ فرمایا ہاں میں نو بندے ہاں دی لوڑ نہیں ہیں کدے کدے میرے دفقت ایسا آنڈا ہے کہ میں کل خدا دی کرنی ہوں دی یہ پامے کو کول ہوئے یا نہ اللہ اکبر دربار پوچھے دران شریفہ رات کو سید محسن شاہ صاحب آپ کے عقیدت مندہ بھی جو شامل تھا وہ کول ہونا بہار ہو گیا وہ ساری رات ہائے اممہ پکار پکار دے دے آپ صبح ہوئی جا فرمایا شادی تسا بندے سے آنے ہو ہائے اممہ ہائے ہائے کر دے ہو تو آج کے تسیے یہ ہوئی ہے ہائے اللہ کہہ دے اللہ نہ ذکر کر دے شاہ صاحب موش ہوگے آپ اٹھے کہ آپ بار نکل گئے بابا جی لال جنہ دی دیو دیا ہوسے وہ وہ جودہ ہونا کہا میں لوٹا پڑیا میں آپ کے پچھے نکل گیا کہ شاید آپ قضائے حاجتہ سے گئے تھے تھوڑا کے جا کے دیکھ لیا کہ درہتے کول آپ چکر کر دے نے ایک پتے نو آ کے ہاتھ لان دے نے پھر چکر کر دے نے پھر اس سے ہی پتے نو ہاتھ لان دے نے پھر چکر کر دے نے پھر پتے نو ہاتھ لان دے نے کہہ دے میں میں پیشہ ہٹکے کھلو گیا حتیٰ کہ میں بیر کے واپس آ گیا جو تو آپ واپس آئے آپ لیٹھ گئے کہ میں دبان آستے پیت دبان آستے کول بیٹھ گیا میں آپ کے پاؤں دبا رہے کہ آپ فرما دینے کھالے ہاں تو کوئی غلق کچھ نہیں آنے کے حضرت میں کیا پوچھ سکنا آج میں تو آنوں دیکھے ہاں تسی جا رہے تو میں بھی لوٹا پڑیا تھے آپ سے پیچھے چلا گیا اتھے دیکھے ہاں تھی حالت ہے ایسی آپ اٹھے اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا کہ آنے ہاں بیرداللہ دی آنے تجلیات کھدے اینا چاڑیاں دے بھی آنے آنے دونہ روی تک نہ پہ جا میں اس شیح حکامل کا بندہ ہوں آزم جو نظر ملا کر خدا سے ملا دے جو نظر ملا کر خدا سے ملا دے ایسا ہوس نسبت نہ گندے ہوئے ہیں ایک ساڑھی نسبت ہے ارے ساڑھے شیخ نے ساڑھے دناؤں نے ہوتے حضورتی یوں محبت رکھ دیتی ہے کہ جڑی محبتہ فیض اتروں ملتا ہی نہیں ہے اتروں نصیب ہی نہیں ہے یہ خوش نصیب ہو جڑی آفتانے نال نسبت رکھ دے ہو اور حضورتی بلا آلم دی محبت نماز روزہ حج زکار حضورتی نال محبت حضورتی آل نال محبت آفتی خاندان نال محبت ارے اتنا اتنی محبت اور آل رسول دے نال کس قدر محبت کس قدر محبت یہ مثال ہی نہیں ملتی کتروں مثال نہیں ملتی بہتا تو شہود بہتا تو موجود دوتے مشکل کتابان پڑھیا نہ جاندیاں مسئلہ سمجھنا آندا آپ دو لفظہ میں جو مسئلے حل کر دیا دو لفظہ میں اندر اللہ اکبر اور جڑا بھی آنا لیں پھر انہوں خدا لارا دسیا آخری کلرز کرنا ایک شخص آپ کی حفظ حاضر ہویا انہیں ارز کی تھی کہ حضرت میرا بچہ بیمار ہے اس واسے دعا فرماؤ کہ وہ ٹھیک ہو جائے آپ نے فرمایا نماز پڑھنا ہے انہیں کہہ جی نماز نہیں پڑھتا فرمایا جہاں نماز پڑھی تو دعا کریں میں بھی دعا کریں گا ٹھیک ہو جائے گا جو تو بندہ ٹر گیا انداز دیکھو دل بدلندہ انداز دیکھو ذہن بدلندہ دیکھو شہر خدا دے پوئے دے کس طرح پہنچان دے نہیں ارے وضوح فرمایا جو تو وضوح فرمایا لیا کسی حضرتی حضرت یہ دعا دے آتھوں دے ہم نے اٹھا دے لیو کہ بیچارہ مطمئن ہو کے چلا جاندہ ہوش ہو کے چلا جاندہ آپ فرمایا کہ سنو مسئلہ یہ نہیں ہے آپ فرمایا کہ اے میں نے پتا کہ انہوں نے ساری زندگی ہے کہ انہوں نے دعا کرائی کہ بچا ٹھیک ہو گیا ہے انہوں نے رستے جو نماز بھی پڑے گا دعا بھی کرے گا یہ تو کار پہنچے گا کہ بچا ٹھیک دیکھے گا یہ تو نہیں کہے گا وہ دعا نہ ٹھیک ہویا ہے کہ کہے گا خدا دے کرم نہ ٹھیک ہویا ہے درائے تکبیر درائے رسالت درائے حیث حضور کی بلایا اللہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک محلوق نو اپنا نہیں ہے میں خدا لہذا یہ ساری زندگی انہیں ہی کہندہ روے گا کہ میں نماز بڑی سجدہ کی تا اللہ علی مارگا اللہ علی مارگا اللہ علی مارگا زمانے میں اگر دیکھی تو شانِ گوہری دیکھی زمانے میں اگر دیکھی تو شانِ گوہری دیکھی نبوت کے گلستان میں ولایت کی قلی دیکھی اور تیری شانِ ولایت ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی مگر دیکھے نہیں دیکھا مگر دیکھے نہیں دیکھا بس جونی پری دیکھی مگر دیکھے آپ نے آرہی وقت وصال تو پہلے مولانا اکبر صاحب چیچیاں والے وہ آئے فرما دے میں سڑک تو تھلے سے تھلیا میں دیکھے ہاں کہ آپ بوڑ تھنے بیٹھے ہوئے ساں جدو میں قریب آیا چار پائی ہوں جی لیکن آپ نظر نہ آن میں آخمان کے کھلو رہا تھوڑی دیر تو بعد دیکھیا کہ آپ چار پائی دیا تو میں پریشان سوال نہیں کی تا آپ نے بول آن علا بندہ انہوں سوال کٹی کرنے موقع ملدہ وہ جو سوچ کے اندہ تھی وہ ہی آپ کو تکو فرما رہے اندرسان انہیں رکی تھی حضر میں آیا چار پائی ہالی ہے وہ تو دیکھے کہ آپ موجود سو قریب آیا کہ چار پائی ہالی تھی فرمایا ہاں انسان کامل کدے کدے اکتے بیٹھے اور اسے اولاد بھی سہر کرنی بہن جانے اللہ اکبر فرمایا ہو اکبر میری کال سنو اپنی اولاد انہیں نصیت کریں دنیا دے کسے کونے کے بھی مشکل بڑھے کہ میری کبرہ روک کر لوگیو تو اڑا کام ہو جائے اللہ کسے کونے کے بھی ہو میری کبرہ روک کر لوگیو تو اڑی گھر بن جائے میں اس شیح کامل کا بندہ ہوں آزم میں اس شیح کامل کا بندہ ہوں آزم جو نظر ملا کر خدا سے ملا دے جو نظر ملا کر خدا سے ملا دے تو آج قبلہ آلندہ اور سے اللہ دے خضور دعا ہے کہ اللہ کریم سایدھے نصفت قائم روے یا سخارہ دنیا اور آخرت قبر نظر دے آپ ایسے ہی سپیشلسٹ نے آپ اپنے مرید صادق نوں موت بقت قدر بھی تنہا نہیں چڑھ دے قبرج بھی تنہا نہیں چڑھ دے اور میدان معاشر جو بھی تنہا نہیں چھوڑنگے اللہ رب العزت سایہ قائم اور دائم روے دعا ہے کہ اس آس تاندی نصفت قائم روے اور قبلہ بیر صاحب دس آیا تھا دیر ساڑھے سانت قائم اور دائم روے ہم آلینہ اللہ البلاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیائی والکافرون لا عابد ما تابدون ولا انتم عابدون معابد ولا نابد ما عابد ولا انتم عابدون معابد لکم دینکم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد ومن شر راکس 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 راک جنت والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستائین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین عنامت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین ذلك الكتاب العریب فيه خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یکیمون السلاة و مما عرضکناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل ایلیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یوکنون اولئیک لا هدن من ربهم اولئیک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المقسنین دعواهم فيها سبحانک اللہم وتحیدهم فيها سلام و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شئی علیما ان اللہ و ملائکته یسلون على النبیین یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علی سبحان ربک رب العزتی اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا مبارک وسلم علی اللہ علی سیدنا محمد ایک سو تیس قرآن کریم اور جو حاضرین نے پڑھ کر میری مل کیا ختم پاک ہوا اس کا سواب تیری بارگاہ اقتصوے پیش کرتوں قبول فرما حضور سید کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتوں قبول فرما آپ کی ازواج پاک والدین کریمین آپ کی اولاد پاک صحابہ اکرام تابہ اکرام تبہ تابعین صلح امت کی روح کو پیش کرتوں قبول فرما بالخصوص حضور سیدنا حضرت تانوح علیہ السلام حضور سیدنا حضرت تمنون علیہ السلام حضور سیدنا حضرت موسیٰ حجازی علیہ السلام حضور سیدنا حضرت صفدان علیہ السلام حضور سیدنا حضرت نیمتوس علیہ السلام کی بارگاہ پرانوار میں پیش کرتا ہوں قبول فرما بالحصوص اس ختم پاک کا ثواب حضور قبلہ عالم کی بارگاہ اکتس میں پیش کرتا ہوں قبول فرما حضور قبلہ میاں صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما قبلہ میاں عبداللہ صاحب میاں حبیب اللہ صاحب میاں سناولہ صاحب میاں یکوب صاحب تلالے ان کی روح کو اس کا ثواب عصال کرتا ہوں آپ کی اولاد پاک آپ کے متوصلین ہاندان عقیدت مند میں سے جو اس دار فانی سے چل بسے الہی سب کے نام عمال میں اس کا ثواب درج فرما الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کی رحمتوں کا صدقہ قبلہ عالم کی عرص کی برقات ہمیں نصیب فرما بیماروں کو شفا عطا فرما کمزوروں کو قوت عطا فرما بیروزگاروں کو رزق عطا فرما میرے اللہ بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح فرما اللہ اس حاق آستان سے نسبت مضبوط فرما قبلہ پیر صاحب کو صحت کامل آجلہ عطا فرما اللہ اپنے محبوب کی رحمتوں کا صدقہ قبلہ عالم کے موریدین عقیدت مند جہاں کہیں بھی ہیں حاضرین جو موجود ہیں جو جو پریشانیاں لیے بیٹھے ہیں شہ کامل کے توصل سے میرے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی مشکلات دور فرما جو بے اولاد بیٹھے ہیں اللہ ان کے اولاد سے جولیاں بردے یا اللہ ایمان کامل کی حلاوت نصیب فرما ہمیں شہ کامل کی نسبت سے پانچ گانہ نماز عطا کرنے کی توفیق عطا فرما رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما حسد بغض جیسی لانتوں سے ہمیں محفوظ فرما شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما سرکار کی نسبت کی خیرات عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ آخرت حسنتا وکینا عذاب النار وکینا عذاب النزتی وکینا عذاب القبر وکینا عذاب الحشری وکینا حساب المیزان وصل اللہ تعالی على رسول حیر حلقی وقاسم نعمتی محمد وعالی واصحاب جمعین لرحمتک یار رحمت